مجھے جنرل تجمل حسین نے جنرل زیاؤلحق کو کور کمنٹر سمیت راستے سے ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا مگر یہ انقلابی منصوبہ ناکام ہونے پر فوجی بغاوت کہلایا اور مجھے جنرل تجمل حسین کو چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی مجھے جنرل تجمل حسین ملک نے اس سزا کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو عدالت آلیہ کے جج سہبان نے موقع غریبت جانتے ہوئے زیاؤلحق کے عبوری آئینی حکم نامے یعنی پی سی او پر مہر تصدیق ثبت کر دی یہ سب کیسے ہوا ایک فوجی افسر کیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس من گئے اور حلیم طبع چیف جسٹس جسٹس محمد حلیم زیاؤلحق کا تیارہ تباہ ہونے سے چند ماہ پہلے کس طرح انصاف کا ترازو تھام کر کھڑے ہو گئے آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی تیروی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو میجر جنرل تجمل حسین جنہوں نے انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگ میں حصہ لیا انہیں لیفٹین جنرل کے رینگ پر پرموشن نہ دی گئی تو وہ بددل ہو گئے میجر جنرل اختر عبد الرحمان جو ان کی طرح سپر سیڈ ہو گئے تھے ان سے گپ شپ کے دوران میجر جنرل تجمل حسین نے ہستے ہوئے کہا کیوں نہ اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے چونکہ میجر جنرل تجمل حسین کا شمار انقلابی افسروں میں ہوتا تھا اس لیے فوجی قیادت نے انہیں کوئی موقع دیے بغیر جبری طور پر فوج سے ریٹائر کر دیا میجر جنرل تجمل حسین جو مولانا معدودی کے لٹریچر سے متاثر تھے جماعت اسلامی کا حصہ بننا چاہتے تھے لیکن بات نہ بنی تو تحریک استقلال میں شامل ہو گئے جنرل زیاؤلحق نے انتخابات کا اعلان کیا تو میجر جنرل تجمل حسین نے اسلامی انقلاب پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا لیکن جب الیکشن ملتوی کر دیا گیا تو زیاؤلحق کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا مگر مقبری ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا میجر جنرل تجمل حسین کو فوجی عدالت نے چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی تو ان کے طرف سے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں رٹ دائر کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ جنرل زیاؤلحق نے انیس سو تیہتر کے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے لہٰذا وہ پی سیو جاری نہیں کر سکتے انہوں نے غیر قانونی طور پر اقتدار پر قبضہ کیا ہے لہٰذا ان کے بنائے ہوئے قانون فوجی عدالتوں اور انہیں سنائی گئی سزا کو کل ادم قرار دیا جائے لاہور ہائی کوٹ کے جج سہبان چاہتے تو نصرت بھٹو کیس کو نظیر بنا کر پی سیو کو غیر قانونی قرار دے سکتے تھے کیونکہ سپریم کوٹ نے نصرت بھٹو کیس میں جس شرط پر زیاؤلحق کو آئین سازی کا حق دیا تھا وہ یہی تھی کہ عدالتوں کو ان کے بنائے ہوئے تمام قوانین کا جوڈیشل ریویو کے تحت جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہوگا مگر عدالت آلیہ کے جج سہبان نے یہ کہتے ہوئے درخواست مسترد کر دی کہ سپریم کوٹ جنرل زیاؤلحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے چکی ہے اس لیے پی سیو کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا سپریم کوٹ کے جج جسٹس غلام صفدر شاہ جو اسلامباد ہائی کوٹ کے موجودہ چیف جسٹس اطرم من اللہ کے سسر ہیں انہوں نے بھٹو کو سزائے موت دی جانے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا اور پھر زلفقار علی بھٹو کی نظر ثانی اپیل مسترد ہونے کے بعد ایک بیان جاری کیا تو انہیں جنرل زیاؤلحق کی طرف سے انتقامی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا ایف آئیے کے ذریعے جسٹس سفدر شاہ کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی اور آخر کار انہیں یہ بہودہ الزام لگا کر فارق کر دیا گیا کہ وہ جیلی ڈگریوں کے ذریعے جج بنے جسٹس سفدر شاہ کے خلاف زیاؤلحق کی انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ اس قدر بڑھا کہ انہیں پاکستان سے فرار ہونا پڑا جسٹس انوار الحق کے فارق ہونے پر جسٹس محمد حلیم کو سپریم کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تینات کیا گیا اور پھر کئی سال تک انہیں ایکٹنگ چیف جسٹس ہی رکھا گیا اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی مستقل چیف جسٹس تینات کرنے کے بجائے کام مقام چیف جسٹس لگا کر کام چلائے جاتا رہا تاکہ ضرورت پڑھنے پر ان چیف جسٹس صاحبان کو بہ آسانی ہٹایا جا سکے جسٹس محمد حلیم کو تقریباً تین سال بعد تئیس مارچ انیس سو چوراسی کو مستقل چیف جسٹس بنایا گیا چینل زیاؤلحق کے دور میں بھی عالی عدلیہ کے ججوں کی تیناتیوں کے حوالے سے پسند ناپسند کا سلسلہ جاری رہا شریف الدین پیرزادہ جو پہلے اٹانی جنرل اور پھر وزیر قانون کے طور پر کام کرتے رہے ان کے بھائی سید حیدر علی پیرزادہ کو سن ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شیمیم حسین قادری ریٹائر ہوئے تو جسٹس ایم ایس ایچ گریشی سینئر موس جج تھے مگر علامہ اقبال کے فرزن جسٹس جاوید اقبال کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا سینئر موس جج جسٹس ایم ایس ایچ گریشی کو سپریم کورٹ کا اڈھاک جج تینات کیا گیا مگر اس تیناتی کی مدد ختم ہونے پر ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ہی وہ ریٹائر ہو گئے یوں ان کے ساتھ دہری زیادتی ہوئی نہ تو انہیں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے دیا گیا اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کنفرم کیا گیا جب جسٹس جاوید اقبال کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تو ایک بار پھر میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی جسٹس ساتھ سعود جان سینئر موس جج تھے مگر ان کے بجائے جسٹس غلام مجدد مرزا کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا جسٹس ساتھ سعود جان جیسے قابل جج کے ساتھ یہ نائنصافی کیوں کی گئی جسے جاوید اقبال یہ تفصیل اپنی خود نوشت اپنا گریمہ چاک میں بیان کرتے ہیں چیف جسٹس کے منصب سے ریٹائرمنٹ سے پیش تر مجھے وزیراعظم محمد خان جنیجوں نے بلوا بھیجا فرمایا ہم آپ کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر بدستور رکھنا چاہتے ہیں اس لیے اگر آپ کو سپریم کورٹ بھیج کر واپس لاہور ہائی کورٹ لائے جائے تو کیسا رہے گا میں نے جواب دیا میں اس کیفیت میں واپس جیف جسٹس کے طور پر لاہور نہ آنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں میرا بطور جج تقرر ہو تو مجھے منظور ہے لیکن واپس لوٹ کر اپنے کسی جونئر رفیق کے چیف ججی کے حق کو مارنا مجھے پسند نہ ہوگا پھر فرمایا آپ اپنی جگہ چیف جسٹس بننے کی سفارش کس کے لیے کریں گے میں نے کہا میرے بعد سب سے سینئر جج ساتھ سعود جان ہے جو لائک بھی ہیں اور قابل ستائش بھی مگر وہ تو قادیانی ہیں جنیجوں نے اطراز کیا سر اول تو وہ اعلانیاں کہتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں دوم وہ جمعہ کی نماز بھی ہمیشہ اسی جیوار کی مسجد میں پڑھتے ہیں جہاں دیگر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن اگر وہ قادیانی ہوں بھی تو کیا مذہبی اقائد کے سبب ان کی سنیارٹی اور میرٹ کو نظر انداز کر کے ان کا حق مارنا جائز ہے اس سوال کا جواب جنیجوں کے پاس نہ تھا یوں جسٹس ساتھ سعود جان جیسے قابل ترین جج کو محض مذہبی اقائد سے متعلق شکوک و شبہات کی بنیاد پر نظر انداز کر دیا گیا اور جسٹس غلام مجدد مرزا کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا جب جسٹس غلام مجدد مرزا کی ریٹائرمنٹ کی مدد قریب آئی تو انہیں سپریم کورٹ کا مستقل جج تینات کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا کیونکہ تب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج سہبان کی ریٹائرمنٹ کے لیے مقرر کی گئی عمر کی حد میں دو سال کا فرق تھا زیاؤلحق کے دور میں عالی عدلیہ کے جج سہبان پر وفاقی شریع عدالت کی تلوار لٹکا دی گئی جو جج پر نکالنے لگتا اسے وفاقی شریع عدالت بھیج دیا جاتا ایک چیف جسٹس کو ان کی مرضی کی خلاف ایک وزارت کا مشیر مقرر کیا گیا مگر وہ مصطافی ہو کر گھر چلے گئے چیسٹس محمد حلیم کے دور میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوتی رہیں ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت شہریوں کو گرفتار کیا جاتا رہا حکومت پر تنقید کرنے والوں کو سرعام کوڑے مارے جاتے رہے آزادی صحافت خواب بن کر رہے گئی مگر عالی عدلیہ خاموش تماشائی بنی رہی معروف قانوندان حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف دا جوڈیشی ان پاکستان میں صورتحال پر تبصہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عدلیہ اور فوجی حکومت کے مابین پارٹنرشپ کا جو تعلق جولائی انیس سو ستتر سے مارچ انیس سو اکاسی تک قائم تھا اس کی نویت یکسر بدل گئی اور اب عدلیہ فوج کا ایک متحد ادارہ بن کر رہ گئی اب عدلیہ کو پی سیو کے ساتھ رہنا تھا چیف مارش اللہ ادمیسٹیٹر سمیت تمام مارش اللہ حکام ان کے احکامات اور اقدامات قانون اور عدلیہ کی دسترس سے باہر تھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اب آئینی عدالتیں نہ رہی ہائی کورٹس کو پی سیو کے آرٹیکل نائن کے تحت رک جاری کرنے کے محدود اختیارات دے گئے تھے لیکن عالی عدالتیں مارش اللہ حکام کے احکامات اور اقدامات پر سوال نہیں اٹھا سکتی تھی چیف جسٹس محمد حلیم کے دور میں عالی عدلیہ کی حیثیت محض علامتی تھی اس لئے اس دور میں کوئی اہم تاریخی یا قابل ذکر فیصلہ نہیں ہوا تاہم ایک فیصلہ ایسا ضرور ہے جس سے جسٹس حلیم کے آزاد منشج ہونے کا تاثر ملتا ہے جنرل زیاؤلحق بھٹو دور میں اٹانی جنرل کا منصب زمالنے والے یا یا بختیار کو نشان عبرت بنانا چاہتے تھے اس لئے انہیں انتخابات میں دھانلی کا الزام لگا کر خصوصی عدالت کے ذریعے پانچ سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی یا یا بختیار نے انصاف کے حصول کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا مگر شنوائی نہ ہوئی تو سپریم کورٹ کی زنجیر عدل ہلائی دس فروری 1983 کو چیف جسٹس محمد حلیم کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے خصوصی عدالت کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے یا یا بختیار کو اس مقدمے میں باجزت بری کر دیا یہ فیصلہ اس لئے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تب تک جسٹس حلیم قائم مقام چیف جسٹس تھے اور انہیں مستقل نہیں کیا گیا تھا یا یا بختیار ایڈوکیٹ نے 1977 کے عام انتخابات میں بلوچستان کے حلقہ این اے ون انٹی فائیو پشین سے محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور سرکاری نتائج کے مطابق جیت گئے زیاو الحق نے برصر اقتدار آنے کے بعد ہولڈرز آف ریپریزنٹیٹیو آفیسز پنشمنٹ فار میس کنڈکٹ آرڈر جاری کیا جس کے تحت دھاندلی میں ملوث عوامی نمائندوں کے خلاف کاروائی کی جا سکتی تھی اگرچہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یا یا بختیار محمود خان اچکزئی گوسبخ شرائی سانی محمد خان باروزائی اور تاج محمد جمالی سمیت کئی افراد کو دھاندلی کا مرتقب قرار دیا گیا مگر صرف یاہیاب اختیار کو ہی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ٹرائل کے دوران بھی سنگین نویت کی بے ذابطگیاں پائی گئیں سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ دھاندلی تو ہوئی مگر یاہیاب اختیار براہراس ملوث نہ تھے بلکہ چیف سیکٹری بلوچستان نصرم من اللہ نے وفاقی حکومت کے امام پر دھاندلی کروائی یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو قلدم قرار دے دیا یہ فیصلہ جسٹس نصیم حسن شاہ نے تحریر کیا جبکہ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس محمد حلیم اور جسٹس اسلم ریاض حسین سمیت باقی ججوں نے اس فیصلے سے اتفاق کیا حاکم وقتی منشاہ کے مطابق انصاف کی فراہمی کا کام سمری کورٹس اور فوجی عدالتوں نے سمحالے رکھا جسٹس ایس نصرت جو بے اپ وقت سپریم کورٹ کے جج بھی تھے اور چیف الیکشن کمشنر بھی انہوں نے جیلی اور بوگس ریفرینڈم کے نتیجے میں زیاؤل حق کے صدر منتخب ہونے کا اعلان کیا تو عدلیہ کے دامن پر ایک اور بدنوہ داغ کا اضافہ ہو گیا جسٹس ایس نصرت پر یہ کے موقع پر چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے جنرل زیاؤل حق کے کہنے پر یوں حلقہ بندیاں کی کہ ایم کیم کو زیادہ نشیستیں مل سکیں اسی دور میں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر چیف جسٹس جسٹس حمود الرحمان جنرل زیاؤل حق کے آئینی مشیر کی حیثیت سے متناسب نمیندگی کی بنیاد پر انتخابات کروانے کا فارمولہ تیار کرتے رہے ہیں چیف جسٹس محمد حلیم کے دور میں سپریم کورٹ کے اضافی بینچ بنائے گئے تہم لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس شمیم حسین قادری کے خیال میں چیف جسٹس محمد حلیم نے یہ بینچ بناتے وقت تاثب سے کام لیا جسٹس شمیم حسین قادری اپنی کتاب جیجرز اینڈ پولیٹکس میں لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مقدمہ لڑنے والوں کو لاہور میں سپریم کورٹ کا کوئی بینچ مہیا نہیں کیا گیا حالانکہ آداد و شمار کے مطابق ستر فیصد مقدمات کا تعلق پنجاب سے تھا آر اسوسییشن اور بارک انسلوں کی طرف سے اس زمن میں کی گئی کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئیں کیونکہ چیف جسٹس محمد حلیم نے لاہور میں ایک مستقل بینچ کے قیام کی سخت مخالفت کی حالانکہ اپیلوں کی سماعت کے لیے کراچی میں ایک مستقل بینچ قائم کر دیا گیا تھا عالی عدلیہ جو پی سی او کے بعد مسلسل کئی برس تک خابیدگی کی حالت میں رہی اس نے چیف جسٹس جسٹس محمد حلیم کی سربراہی میں جنرل زیاؤلحق کا اقتدار ختم ہونے سے چند روز قبل انگڑائی لی اور چند غیر متوقع فیصلے دیئے جن سے معلوم ہوا کہ انانے اقتدار پر جنرل زیاؤلحق کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی جنرل زیاؤلحق سیاسی جماعتوں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے اس لیے یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں غیر اسلامی ہیں انیس سو پچاسی کے عام انتخابات اگرچہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے مگر پھر بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ پھر اس پارٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آ جائیں ایسے امیدواروں کا راستہ رکھنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ عجیب و غریب قانون بنا دیا گیا کہ ایسے افراج جو انیس سو اکتر کے بعد کسی غیر ریجسٹر سیاسی جماعت کے اہدے دار رہے یا پھر وفاقی وزیر وزیر مملکت مشیر یا پھر صوبائی وزیر رہے ہیں وہ سات سال تک الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں بینظیر بھٹو نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر کے اس غیر آئینی ترمیم کو چیلنج کیا تو چیف جسٹس جسٹس محمد حلیم کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے بیس چون انیس سو اٹھاسی یعنی زیاؤل حق کی موت سے محض دو ماہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں کی گئی ترمیم کو کل ادم قرار دے دیا سیاسی جماعتوں کی لازمی ریجسٹریشن کی پابندی کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا جبکہ سیاسی جماعتوں کے ایکاؤنس کے حساب کتاب اور آرڈر سے متعلق الیکشن کمیشن کے اختیارات برقرار رہنے دیا گیا جنرل زیاؤل حق نے چونے جو حکومت کی برطرفی کے بعد آئینتہ انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کا اعلان کر رکھا تھا لیکن اسی حسنا میں ستنہ اگست انیس سو اٹھاسی کو ان کا تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا تو بینظیر بھٹو نے اکتوبر انیس سو اٹھاسی میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کے انعقاد اور سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الارٹ نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا اس بار بھی سپریم کورٹ نے آئیں تقاضے کے مطابق نہ صرف سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا اہل قرار دے دیا بلکہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ امیدوار کھڑے کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الارٹ کیے جائیں جنرل زیاؤلحق نے انتیس مئی انیس سو اٹھاسی کو قومی اسمبلی تحلیل کر کے وزیراعظم محمد خان جنیجو کی چھٹی کروا دی تھی اور عائنی تقاضے کے مطابق نوے دن میں انتخابات بھی نہ کروای تھے مگر زیاؤلحق کی زندگی میں قومی اسمبلی کے سپیکر یا وزیراعظم محمد خان جنیجو سمیت کسی نے ڈکٹیٹر کے اس اقدام کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کی ہمت نہ کی مگر زیاؤلحق کی موت کے بعد تحلیل کی گئی اسمبلی کے اپوزشن لیڈر حاجی صیف اللہ خان نے اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے 27 ستمبر 1988 کو حاجی صیف اللہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جنرل زیاؤلحق کے اس اقدام کو غیر آئینی اور بلا جواز قرار دے دیا جس کے تحت اسمبلیاں تحلیل کر کے وزیراعظم محمد خان جنیجو کو رخصت کر دیا گیا تھا تاہم کابینہ اور قومی اسمبلی کو نظریہ ضرورت کے تحت اس منطق کے ساتھ بحال کرنے سے گریز کیا گیا کہ اسمبلیاں اور کابینہ جان لیوہ چوٹ لگنے سے وفات پا چکی ہیں اور جو ایک بار فوت ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت زندہ نہیں کر سکتی وفاق نے لاہور ہائی کورٹ کے اس ویصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جبکہ اسی حصنا میں قومی اسمبلی کے سو سے زائد ارکان کی ریکوزیشن پر سپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جسٹس شمیم حسین قادری اپنی کتاب جج اور سیاست میں لکھتے ہیں کہ سپیکر نے ایک مقررہ تاریخ پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا لیکن اس سے پہلے کہ یہ اجلاس ہوتا چیف جسٹس محمد حلیم جو سپریم کورٹ کے سربراہ تھے انہوں نے ایک روز جمعہ کی صبح گھر میں بیٹھ کر تحریر کروائے گئے ایک مختصر حکم نامے کے ذریعے ہائی کورٹ کا حکم معتل کر دیا مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گئے سپریم کورٹ نے حاجی سیف اللہ کیس کا فیصلہ اکتوبر 1988 میں تب کیا جب عام انتخابات ہو چکے تھے اور پھر تفصیلی فیصلہ مزید پانچ ماہ کی تاخیر سے مارچ 1999 میں تب سامنے آیا جب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا تھا اور نئی حکومت قائم ہو چکی تھی سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا مگر اسمبلیاں اور کابینہ بحال نہ کی بعد ازاں آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو پیغام بھیجا تھا کہ اسمبلیاں ہرگز بحال نہ کی جائیں کیونکہ انہوں نے قوم سے الیکشن کروانے کا وعدہ کر رکھا ہے چیف جسٹس محمد حلیم نے سختی سے آرمی چیف کے اس موقف کی تردید کی اور پھر ایک چیف جسٹس نے جنرل اسلم بیگ کو قبر تک پہنچانے کا ارادہ ظاہر کر دی چیف جسٹس محمد حلیم کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو کئی نسلوں سے شعبہ قانون سے منسلک تھا ان کے والد اور دادا بھی وکیل تھے اور اب ان کے بیٹے ایڈوکیٹ اکمل وسیم بھی وقالت کرتے ہیں جسٹس محمد حلیم کو لیفٹیننٹ جسٹس کہا جاتا ہے کیونکہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان نیوی میں شمولت اختیار کی سب لیفٹیننٹ کے عدے سے ترقی پا کر لیفٹیننٹ ہو گئے جو رینک کے اعتبار سے آرمی کے کیپٹنگ کے برابر ہوتا ہے مگر پھر اپنے آبائی پیشے کی طرف لوٹ آئے لکھنو یونسٹی کے گریجویٹ محمد حلیم کو جنرل عیوب خان کے دور میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تینات کیا گیا جنرل یاہیہ خان کے دور میں ہائی کورٹ کے جج بنے انیس ستتر میں سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا جبکہ انیس سو اکاسی میں پی سیو کے تحت حلف اٹھا کر چیف جسٹس بنے جسٹس محمد حلیم پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصہ چیف جسٹس رہے مگر ان کے دور میں عدلیہ کا کردار بہت محدود ہو کر رہ گیا آرمی چیف چنل اسلم بیگ مرزا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بہت زور و شور سے شروع ہوئی مگر جج صاحبان کا غصہ بہت جل جھاگ کی طرح کیوں بیٹھ گیا اور جسٹس حلیم کے بعد چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالنے والے جسٹس افضل زلہ کا دور کیسا رہا یہ سب بتائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو